حضور دے نہ دی برکت نال کھڑے ہیں ہاں نہ کسی بھی نہ ستونہ دی وجہ دو کھڑے ہیں نہ کسی پیرن دی وجہ دو کھڑے ہیں ساری کائنات رسول اللہ دی وجہ دو ہے سارے حضور کو حضور دی وجہ دو ہے اقبال کہندہ ہے دشت میں دامن ایک احسار میں میدان میں ہے اور چین کے شہر مراقش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے اقبال کہندہ ہے حضور ہر جگہ موجود ہیں ہر جگہ موجود ہیں اگر حضور نہ ہوں دے تو کائنات بھی نہ ہوں دی ساڑھی نبز بھی دے حضور دے پوری کائنات دی نبز بھی حضور دی وجہ تو چال رہی ہے اور اقبال کہنے دے حضور ہر مسلمان دے ایمانت موجود ہے النبی یعلا بالمومنین من انفسیم نبی مومن دی جان دو بھی زیادہ قریب ہے حضور ساڑھی جان دو بھی زیادہ قریب وَنَحَنُوَقْرَبُ عِرَحِمِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اب شہر اگر تو بھی زیادہ قریب تینار عمران خان دے حسان علی انگل نہیں ڈوب مرن علی انگل نہیں روڑ تیسی دوڑے بیک کیا ہیں دس دے دیں نی کون سا نو بلا سا نو لینے ووڈ پھر سالے حیات نو مقدوم صاحب او زلیلہ نو اسی کسی دے کانے نہیں اسی رسول اللہ دے غلام ہیں اسی محمد اربی دے غلام اسی جنہ دے کانے اور پوری کائنات دے مالک ہیں اسی انہ دے منگتے نہیں جنہ آپ پاکستان دے وڈے جی ایک ملن گئیں جی کراچی دے اندر اور یہ پجاہ تاجرن مل گئیں جی اور پاکستان دے معیشہ ٹھیک ہوئے گی حالات ٹھیک ہو جانگے میں کہ پاکستان دے معیشہ ٹھیک نہیں ہو سکتی پاکستان پجاہ پجاہ تاجر نہیں پجاہ ہزار تاجرن علمی ملو معیشہ تو در ٹھیک ہوئے گی جی تو گمبہ دے خضرال انہر جا کے ملو گے اے سود دا نظام ختم کرو گے اے تو حرام کوریاں ختم کرو گے عیاشیاں ختم کرو گے پھر حضورت دین جدو آئے گا پاکستان دے علا ٹھیک ہو جانگے میرے کریم سے میرے کریم سے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں ساڑے آقوں مولا پوری دنیا دے مالک ہیں اے نہیں کہ اسی کچھ ساڑے جنہ دے نا لینے ہیں دے وہ کوئی جنہ نا مربعہ دے مالک نہیں پورے جہانہ دے مالک ہیں ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے مالی کے کل کہلاتے یہ ہیں رب ہے موتی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَر ساری کسرت پاتے یہ ہیں تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آآآ کہہ کر بلاتے یہ ہیں مرقد میں اپنے بندوں کو تھپک تھپک کر میٹھی نین سلاتے یہ ہیں ساڑھے آکھوں مولا پوری دنیا نے مالک ہے میں نے کہا ہم جنگ برگرام ہے یہ نہیں جنگ تو بھی ایک سو ویک تری کلومیٹر رکھے ہے جی تو پوچھے ہو جی کوٹ شاکر تو کے روڈ وی ای پی ہے اگے سارا ہی خراب میں تھے ہر جنپ پتہ نہیں ٹھیکے دار کیڑا زلیل سی حرام اور ہر دو منٹ بانوں نے جنپ بڑھا دی بھی کہے کہ پاکستان دے بیچ نوے نوے جو بین جنہوں کوئی نہیں پوچھتا ہو پاکستان لٹن واستے آیا جانے میں آگا میں نوے واپسے دے کوئی ٹھیکے دار نوے ملاو بے انہوں پوچھے ہے کمینی ہے تو کیا ٹھیکے دار ہے قوم کی نوے ووٹ تسی دین دے تسی نہیں بچایا نا دین دی خاطر دے تسی نہیں کھڑے کم از کم روڈ دی خاطر جنہوں ووٹ دیتے سا انہوں نے ہی پوچھے سلیلو یہ دے بڑھا دے نسانو دین دا پتا دین وے کیا قرآن نوے اگلا دیتی انہیں سرگوڑا دے اندر قرآن دے دوریے سی بارے نوے اگلا آگے انہوں نے ٹنگ کے مسجد دے کھڑا کر دیتا انہیں کہے لو جو کرنا ہے کر لو توڑے قرآن نوے اگلا دیتی کی کر لے مسلمانا سیرے بلہ آیا شیر آیا تیر آیا کعب آیا گدڑ آیا لمر آیا مزور دے دین دی کال کرو جو ملوے نے دا کی کام سیاسد نال میں کہے جائل ہے تو دین نہیں پڑھے قصور ساڑھے تو قرآن نہیں پڑھے ساڑھا قصور ہے اللہ قرآن نے کہنا ہے میرے حبیب جڑا قرآن اسی تانو دیتا ہے جڑا مسلمان قرآن دی حکومت نافذ نہیں کردہ وہ تے کافر ہے اللہ کی کہہ رہے ہیں قرآن دی حکومت جڑا نافذ نہیں کردہ کون ہے اسی کے اندھی حکومت نافذ کتی ہوئی ہے اسی دے جناب کو عمران خان کا دی نواز شریف کا دی زرداری کا دی اللہ کہنا ہے قرآن دی حکومت مولوی صاحب مسجد سیاسی مسجد تیرے ابے دی ہے مسجد فلانی کہل نہ کرو مسجد تیرے ابا جی دی ہے مسجد رب دی ہے مسجد اللہ دی ہے کہتے گال اللہ رسول دی ہوئی گی دین دی ہوئی گی جڑا دین حضور دیکھ گئے گئے دین دی گال ہوئی گی مسجد حمیم بھر اتباہ کہ حضور نے دین دی گال نہیں کی تھی حضور نے قرآن نہیں سنایا حضور نے حکمران دی تصہ نہیں کہ حکمران کیے ہو جائے ہونے چاہیے اگر ظالم ہمیں دھ حاضر کیمے نہ پڑیں ظالمانو روکنا کیمے ہیں ظالمانو زلم دھ روکنا کیمے ہیں انہ دھ حاضر کیمیں نہ پڑیں کیمیں انہ دھ ظلم دھ مظلومنال کیمیں کھلونے ہیں حکمرانی کیمے کرنی ہے حکمرانی دھ طریقے کی ہیں عدالتان کیمیں چلانین فیصلے کیمیں کرنین تھانے کیمیں چلانین مجھے ریمانو کیمیں پیش آنین حضور نہیں دسیا تیسی دسید دے دوسری کیوں کہنے مولویے تو سیاسی کرنا شروع ہو گیا عید ملاد و نبی شروع ہویا نا جی پاکستان دے آر بڑے بڑے چوک آنے اندر مولویوں دے تصویران لگی ہیں ختم نبوت دے غداران آ لگی ہیں نہیں ناموسی رسالت دے غداران آ ایسے ماں دے غدارانا کوئی تصویر لبان دے کوئی کسی دی ماں نو گال کردے ہوئے اگلا بندہ فلیکس لبائے گا چوک ایڈ بھی میرے ماں دے غدار ہے ایدنال فلیکس لباؤ جنے نبی دے غداران دے یارنال تصویران جشنید بلا دے نون لیگ نال تصویر لگی ہے امنان خان نال لگی ہے زرداری نال لگی ہے دین دے بھی دشمنن نبی دے بھی دشمنن قرآن دے بھی دشمنن کسی نے گل کی دیا ہے تاکی نہ دیا کے جاک پا کے سانو بھی دے روٹی چاہیے روٹی بھی ملی دے نہیں نا تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں نا جیڑا حضورت دے دروازہ چھاڑے دے بھی روٹی کی تو ملنی ہے چارجی دے روٹی ادھرو ہی مل دی ہے ملتا کیا کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ کرتے ہیں مال امال وہ دامن پھیلا کے دیکھ تو آیا نا درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں بے چرنگیں دے محمد میں دا نو ایک وری بھی نہیں کہا نا مینو منو میری گال کرو مینا نعرہ لاؤ میں کہنا انہا نو منو جنہ دا کلمہ پڑے ہیں کسے پیر کام نہیں آنا کبریچ کسے پیر کام نہیں آنا دا قیامت آلے دین سب تو پہلے حضورت دی چلنی ہے او تے دے آدم علیہ السلام دی بھی نہیں چلنی تیرے تو تے میں کس باغ دی مولیاں تیرے میرے پیر کون انہیں ہوتے دے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہوتے دے ابراہیم علیہ السلام بھی حضورت کو لانگے یا رسول اللہ تُس ہی گال کرو ربنا حضورت فرمانے رب جلال ہے چوئے گا کوئی گل بھی نہیں کرے گا سب تو پہلے میں ربنا لگل کرنگا اپنی امت دی خاطر حضورت رو پہنگے کہ ہمت اللہ علیہ السلام تانو میں نو نہیں روڑ دینگے آج اسی حضورت دے دین نو کانڈ دیتی ہے روٹی دے پیچھے قرآن نو کانڈ کر دیتی ریست دے پیچھے دین نو کانڈ کر دیتی اسلام نو کانڈ کر دیتی رسول اللہ دے اشت نو دین نو حضور نو کانڈ کر بیٹے ہیں روٹی دے پیچھے پیسے دے پیچھے گلیاں دے پیچھے نالیاں دے پیچھے پیر بڑیاں دے نہیں نا حضورت دے دین دے ویسے لٹیا جا رہے مسیدن انہوں نے سپیکر لال ہے کہ چار سیڑھ دے سپیکر اللہ اکبر کہننا نعوذ باللہ دہشت گردی پھیل دیا لاؤ سپیکر گال سننیے بھی یہ کام نہیں کرنا میری گال سنن جینا تک کام کرنے ہیں مالک بڑا دینے انسان ساڑھے مالک بڑے کریم ہیں ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشاہ لیں بجھ گئی جو تو حضور ہے دے ہر شاہ ختم آگ جار رہے اسی ہزار سال تو آگ بوجھ گئی انہوں نے کہا کیوں سارے کٹھے ہو گئے آگوں نے پوچھانا لے انہوں نے کہا تینوں کی ہویا انہوں نے کہا انہوں نے پتہ نہیں حضور آگیا مشرق دے کھوتے مشرق دے جانور مغرب آلے پاسے نصب ہے مغرب آلے جانور سارے مشرق آلے پاسے نصب ہے انہوں نے کہا تینوں کیوں یا تسی اتر جا رہے ہو انہوں نے کہا تینوں کیوں یا تسی اتر جا رہے ہو انہوں نے کہا تینوں پتہ نہیں حضور آگیا مبارک بیز دے جانے ابھی حضور آگیا سمندرہ ہیں مشلیاں کو ایک بازہ ادھرہ لیا ادھر نصبی ادھرہ ادھرہ انہوں نے کہا تانو کی ہویا انہوں نے کہا حضور آگیا آج حضور تا دروازہ چھاڑ کے ایسی حضور تا چھاڑ کے پتہ نہیں کیسے باسے مو کار کے ایسی چانے بھی ایسی قبر ہے جو حضور نو مو کیڑا بھی کھانے حضور نو الوفا کرو بس کرو چھتر سال ہو گیا انتو انہوں نے تھکے نہیں ہو حالے تا حالے تک تاڑے انہوں نے شوق ہے کہ ہور لٹانے ہیں اپنی اولاد باس تے تاڑے وڈے دے تانو پاکستان بڑھا کے دے گئے آپا اپنی نسل نو کی دیتا سانو بھی کوئی دسے حضور تا تین دے جناب ایسے تے قرآن دیا گستاکیاں انگین نبی دی ختم نبوت داکے مارے جانے تے مسلمان سمجھ دیں شاہد نماز پڑھن نال روزہ رکھن نال حاج کرن نال عمرہ کرن نال زکاة دے نال دی حاج کر لیا جی جناب یارویں بکا لئی بارویں بکا لئی ملاد ملا لیا بریانی دی دے گوان لئی تے ساڑی جان چھوٹ جانی ہے اے تے جان ایمین چھٹنی او تے وفاہ نال چھٹنی ہے نمازہ آمین روزہ آمین عاج آمین عمرہ آمین تے وفاہ نہ ہو گئے بچنہ ہے بندہ امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ اے ڈے وڈے محدث ہیں کہ امام جلال الدین سیوتی نو ستر تو بہتر وار حضور دی جاگ دے وزیارت ہوئی ہے تے ساڑھے تین لکھ حدیثاں زبانی یاد سن ساڑھے تین لکھ تے آپ فرمانے میں انہوں ہورویں لاب جانیے تھے میں ہورویں یاد کر لینے جتنی لبیئے انہوں یاد سن تے کسی حدیث تے شاکھوندہ نبی حضور دی یہ ضعیف ہے موضوع ہے صحیح ہے کی ہے ڈریکٹ سرکار کو پوچھ دے سن خاتح نہیں ہوئے گا کی نہیں ہوئے گا ایک گناہ بھی ہو دے خاتح نہیں ہوئے گا حضور فرمان قیامت اللہ دن جو رب دی بار گاہت پیش ہوئے گا اللہ پوچھے گا دس ہوئے میرے محبوب دے یارانال یاری دے میرے محبوب دے دشمن انال دشمن ہی کیتی سی کی کیتی سی میرے محبوب دے یارانال دس منتاز قادری دے نال کھڑا سی منتاز قادری نو پھانسی دے نال کھڑا سی دس آسیا چوڑی نال کھڑا سی چھڑا نال کھڑا سی یا نامو سے رسالت دے پیرے دارا نال کھڑا سی او تھے دسنا پیانا ہے حضور فرمان نو رب نو کہے گا ایک گناہ بھی نہیں ہوئے گا او دے خاتح چا نیکی اندھے پہاڑ ہونگے حضور فرمان رب نو کہے گا یا اللہ نماز دے میں پڑی سی روزہ تے رکھیا سی حاج تکیتا سی یا اللہ عمرہ تکیتا سی یا اللہ میں دروت تے پڑھتا سی ذکر تکیتا سی اذکار بھی کردا سی یا اللہ میں جناب ملاد بھی بنایا سی غریبان دیا شادیاں بھی کرندا سی جہیز بھی دیندا سی یتیمہ مسکینہ دی کیفالت بھی کردا سی غریبان روٹی کھواندا سی لنگر خانہ بھی بنایا ہویا سی دس یا اللہ نیکی ایڈی ہیں میری لیکن ایک گناہ جو نہیں ہے یا اللہ من دس ایڈی ہے حضور فرمانے نے اللہ کہے گا میں نہیں پوچھے میں پوچھے میرے محبوب تے دشمنہ دشمنی ہے سی کے نہیں سی اے دس ہو گئے گا یا اللہ اے اور جڑے لوگ گلہ کرنے ہیں جناب ہم محبت والے لوگ ہیں جناب ہی پیارہ لے لوگا جناب ہی کسے انہوں کوش نہیں کہنے اور اب انہوں کہے گا یا اللہ میں صلح پسند آدمی سی کی بندہ سی صلح پسند نہیں محبتہ بندہ سی امن دی کال کر دا سی پیار دی کال کر دا سی میں نے چنگا نہیں لگ دا سی کسے انہوں دشمنی رکھا اللہ کہے گا میں اپنے نبیدِ گستاق نو اطلیم باد ازالی کا زنیم قرآن نے کہا کہا حرامی کیا ہے تو دشمنی بھی نہیں رکھ سکیا اللہ نے قرآن جا کہا اطلیم باد ازالی کا زنیم میرے حبید تیرا گستاق ہے حرام دایا زنادی بدایش اللہ کہا اور رب نو کی کہو گے یا اللہ تو جذباتی ہو گیا نعوذ باللہ اے لوگا دین تو دور ہیں پڑے آئے انہیں دین نہیں تینوں کوئی گال کر دے فرن جواب دے دے رسول اللہ دے بارے گلوے کبھے اسلام امن کا ذر دیتے ایسے دے رب خود جواب دیتا اپنے نبی دے گستاق نو سنسی مہوال الخرطوم میرے حبید تینوں بھونک دے رسول اللہ نو بھونکے ایک ہوئے نواز شریف کے مرزہ ہی میرے بہن بھائی ہیں انہیں کہے نا انہیں کہے مرزہ ہی میرے بہن بھائی ہیں مرزہ ہی پاکستان پورے اپنے گاند خانے بنا لے ہیں مسلمانوں کوئی فکر ہی نہیں ہے اگر نہیں جناب ہم تو الحمدللہ جی پان ٹائم او بھئی میں آکے پان ٹائم نماز نال نہیں صحابہ درستے ہوتے چلنے نال جان چھٹ رہی ہیں حضور فرمانے نے اللہ کہے گا داسوئے میرے نبید دشمنہ دشمنی رکھی کے نہیں ہو کہ اللہ میں صلح پسند آزمی سی میں نے دشمنی چنگی نہیں لگ دی سی اللہ کہے گا اللہ جو فرشت ہوئے نو اے او شخص ہے جڑا اللہ دی رحمت تو محروم ہوگی جہنم میں سٹ ہوئے نو کتھے گئی ہیں نماز آن کتھے گئے روزے کتھے گئے ہاتھ جمرے کتھے گئے ہوتی ہیں نیکی ہیں پہاڑ ایک گناہ بھی جیدے خاتش نہیں سی دسوئے انہ پہ آگئے تھے تسی میں بجھن ہیں کیڑا کرتو تھا یا تسی دے اسی مہینی کی تا بچے تاں پہے ہیں جو حضور موجود ہیں قرآن چلہ کہا میرے عبیر تو ہی نیک موجود ہیں حضور زمین جرام فرمارے نا ابڑی قبر مبارک دے اندر حضور انام فرمارے حضور اس دنیا ان موجود ہیں تاں رب سانو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اللہ برما دے میرے حبیر پہلی امتان دے ایک گناہ کی تاں میں انہوں نپ لیا کسے انہوں خنزیر دے شکل رب نے بنا دی تاں ایک گناہ دے کسے انہوں باندر دے شکل رب بنا دی تاں ایک گناہ دے تسی میں بچے کیوں بائیاں اتائے عرب جلائے گرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے اے حضور دی وجہ دو بچے بائیاں توڑا تے میرا چہرہ سلامت میرا بوتا سلامت حضور دی وجہ دو ہے حضور نہ ہوں دے تاں نہیں تے اسے بھی خنزیر بندر دے شکل بڑھ گیا ہوں دے حضور دی برکت انہوں بچے بھر دے ہیں رات میں گناہ کر دے ہیں صویرے توبہ کر دے ہیں برما دی دییاں دے عزتہ لٹیان جاری ہیں شان دی دییاں دے عزتہ لٹیان جاری ہیں کشمیر دییاں دی عزتہ لٹیان جاری ہیں اتے شان دے اندر حضرت خالد بن ولید دی دروار دے ہوتے انہوں نے ادہ بند مار کے دی شہید کر دیتی مسجد بھی شہید ہو گئی آپ دی دوستوں نے مسلمان کی تھے ہیں عزیزی نے لینے جو گئے رہ گئے ہیں رب نے کہا نون لیگ دے پیچھے لڑو رب نے کہا ابھی عمران خان دے پیچھے لڑو رب نے کہا زرداری دے پیچھے لڑو کیا رب نے قرآن دے کیا آپ سے جماعتیں بڑھا کے اے سیاسی سیاست دے پیچھے لڑو رب نے کہا رب نے کی کیا میرے حبیب آپڑے غلامانو دسو اے مشرکانا لڑن انہوں قتل کر دیں میرے حبیب انہوں دستو کستاق جتے ہوئی ملیں نبکے وڑ دیں اے دے کابرن اور رب نے حکم دیتا ہے انہوں نے لڑو اسی آپ سے لڑ پائے ہیں نون لیگ دے پیچھے بھائی بھائی نال لڑے ہویا عمران خان دے پیچھے چاچا مامی نال لڑے ہویا چاچے نال بانجا لڑے ہویا بطریجہ لڑے ہویا پہ انہوں نے پتر لڑے ہویا زرداری دے پیچھے گل ہے یار کرنا لی ای کر رہا ہے کہ اسی ساڑھی لڑن دی یار فیر مار دینے لوگ سیاسی دے پیچھے اللہ رسول پیچھے دسونہ عمران خان دے نا دے مرے کوئی فیدہ ہے نوازشری دے نا دے کوئی گولی کھا جا بے فیدہ ہے زرداری دے نا دے کوئی گولی کھا جا بے فیدہ ہے حضور دے نا دے جڑا گولی کھا کے جا بے فیدہتے ہیں گالتے ہیں نا مریض بے صحیح دسونہ غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالی ویک کے بھی قرآن نہیں پڑھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیلج ملن آگے موسیٰ علیہ السلام جیلج خود ملن چلے گئے غازی المدین ترخانہ دے پترنو ویک کے بھی قرآن نہیں آگا کیوں ملن گئے حضور دیزہ دے پیرا جی تھی تھا ایڈے جلالی نبیین موسیٰ علیہ السلام جو دو حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام دی روح قبض کرنے ہیں نا دے حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو بھیا انہیں آگے خوشکبری دیتی بھی تاڑے گھارے جی ایک بچہ بید ہو آیا ہے حضور دی آمد دے دن انہیں خوشی نال احمد نا اپنی انگل نال اشارہ کیتا جا حضور دی آمد دی خوشی جاتے انہوں ازاد کیتا ساڑھے بزرگ فرمانے ہیں کہ او دی جڑی انگل سی نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت عباس حضرت عباس بخاری شریفی حدیث ہے آپ فرمانے ہیں میں خواب ہے جو اکھیا میں پوچھے آؤ دے کنوں ابو لہب کنوں میں آگے داستے رکی بنے آ تو انہیں پتہ ہے کہ کیا کیا انہیں آگے آگے آ بڑے پورے حضات ہیں لیکن او جڑا حضور دی آمد دی خوشی میں انگل نال اشارہ کی تاسی کدن نال اشارہ کی تاسی انگل نال اشارہ کی تاسی کہ جا تو ازاد ہیں وہ سوار علی دن وہیں تھے میرا عذاب میٹل دا سوار علی دن عذاب گھٹ بھی ہو جاندہ ہے تو اس انگل جو راب میں نو پانی دیندہ ہے ساڑے بزرگ فرمانے ہیں کہ او دا ہاتھ قیامت تک جہنہ میں ٹوٹ دا ہی رہنے ہیں ٹوٹ دا ہی رہنے ہیں لیکن او نے حضور دی آمد دی خوشی صرف اشارہ کی تا تو راب نے انو اس کافر نو جدے بارے راب پوری قرآن دی آیت وَتَبَّتْ يَدَاو فِي الْجَحِينِ مُخَلَّدَ پوری طبت يَدَا بِي لَا بِي مُتَبْ مَاغْنَا اَنْهُمَا لُحُوَ مَا قَصَبْ پوری رب نے سورت نازل کی تی رب انو صرف ایک لمحے بستے جڑی انہیں انگل نال اشارہ کی تا سی حضور دی آمد دی خوشی رب نے انو پانی دیتا دن رات دن رات حضور دی خوشی منا رہے ہیں حضور دا ذکر کر رہے ہیں حضور وستے حد چاہ رہے ہیں اتھے یار ابو لہب حد چاوے خوشی ہے جا کے اشارہ کرے کے جاؤ انو جا کے تو ازاد ہیں رب انو پانی دے 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 حضور وستے حد چاہے گا تاج دار ختم نبوت دی نارے لائے گا لبیک یارسول اللہ دی نارے لائے گا دسو اور ساری زندگی لائے گا او دا ہی نام کتنا ہونے لبائے یارسول اللہ لبائے 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 یارسول اللہ لبائے 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 زندہ بار زندہ بار زندہ بار لبائے 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 امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ اشارت فرمانے ہیں لنا شمسن ولی لا فاق شمسن وشمسی خیر من شمسی سما اسی اُس محبوبتیاں گلن کر دیں آپ فرمانے ہوئے آسمان تیرا بھی ایک سورج ہے ایک میرا بھی سورج ہے فرمانے لیکن میرا سورج تیرے آسمان تیرے سورج نلو کہیں زیادہ چنگ ہے کیا میں فائنن شمس تطلع و بادل فاجر فرمانے نو آسمان تیرا سورج دے تلو ہوندہ ہے صبح فجر دو بعد روشنی آدھی ہے فجر دو بعد تی آسمان سون وشمسی تالی و بادل شاہ فرمانے میرا سورج جڑے جدو ہارش ہے ختم ہو جاندی ہے نیرہ نیرہ ہو جاندہ ہے میرا سورج جو تیری روشنی ختم ہوندی ہے ساڑھے روش شوڑ رہت دی اس ویلے بھی روشنی ختم نہیں ہوندی ساڑھا سورج اس ویلے بھی روشن رہن دا لَوَّهِ زُلَيْخَانَ لَوْرَعَيْنَ جَبِينَهُ لَا سَرْنَ بِالْقَتْعِ الْقُلُوبِ عَلَى الْعَيْدِ امم آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے اُتھے دے ایک زُلَيْخَان سی نا اُتھے دے ایک زُلَيْخَان دے اُتھے نال انہ دیا سہلیاں دوستاں انہ نے یوسف علیہ السلام دا بیکا چہرہ امم آئشہ صدیقہ لَوَّهِ زُلَيْخَانَ لَوْرَعَيْنَ جَبِينَهُ فرمانے نا انہ نے بیکیا یوسف علیہ السلام دا صرف چہرہ دے انہ نے اپنے کی کٹیاں انگلیاں کر دیتیاں امم آئشہ صدیقہ فرمانے لَوَّهِ زُلَيْخَانَ لَوْرَعَيْنَ جَبِينَهُ لَأَسَرْنَ بِالْقَتْعِ الْقُلُوبِ عَلَى الْعَيْدِي فرمانے نا کرو مصر دیاں عورتان دے زُلَيْخَان میرے سونے محبوب دیاں پیران دیاں تلیاں بیکھ لینی تلیاں تے انہوں نے اپنے دل بھی کٹ کے پیش کر دیانے ساتھ حضور دیاں تلیاں بیکھ لینی اے تے حضور دیاں تلیاں بیکھ کے گالت ہے سیاریہ سی حضور دیا دین بھولو اُس آقا و مولا جس دے ہوتے خود راب نے اپنے محبوبہ سے پورا جہان بڑھایا راب نے قسمہ کھا دیاں وَدُّحَا وَاللَّيْلِيْزَا سَجَا وَاللَّيْلِيْلِيْزَا يَخْشَا وَالشَّمْسِ وَدُّحَا خدا دی قسم جس چہرے دیا قسمہ رب کھا دیاں حضور نے اُسے چہرے ہوتے دین جی خوادہ ڈنڈے بھی کھا دیاں تُسی دے میں کی گتا اسی میں تُسی کی گتا صرف اسی جڑے نعرے لے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے حضور دہ دین لڑتا رہے صرف نعرہ ختمے نے بہت دھاکا پیا صرف نعرہ دسوں نے آر غازی المدین جیل گیا نا گیا کے نہیں گیا کیوں گیا اسی گستاخ رسول نے مارے سیداج پال نوڑی نبی دی گستاخی کرن اس جا کے انہیں چھوڑا انہوں مارے سینج گبو گستائی کھنجر مارے تے کی چلا پھر جیلے چلا گیا قانون کیندہ سی حکومت کیندی سی ہون کیندی ہے ہونتے کہنے نام نیحاد مسلمانہ دیا لیکن انگریز دیکھ علامہ دیا ہوتے انگریز سن غازی المدین چلا گیا جیلے کون کون ملن گیا سن غازی المدین پیر سید دیدار علی شاہ صاحب پیر سید جماعت علی شاہ صاحب پیر سید میر علی شاہ صاحب خاجہ کمرو دین سیالوی رحمت اللہ علیہ اچھا پیر ملن کیوں گیا سن غازی المدین انگریز اندے سامنے ساڑھا نانی لینہ اسی تیرے نال نہیں ہاں اسی جیلے جید دوسی دے ہی کہندے ہو ساڑھا لبیک نال کوئی تعلق نہیں اسی بھی دے المدین تے رستے ہوتے کھڑے آنا جی ممتاز قادریہ لے رستے تھے کھڑے آنا جی اگر علم الدین پیر ملن گئے تین بڑے چار پیر ملن گئے تین سید ایک بڑے پیر خاجہ کمرو دین سیالوی شیخ علی اسلام پیر ملن گئے کی گرن گئے سن ہوئے سانو نا فسوائی انگریز دی حکومت ہے نو بے ساڑھا بھی نال ایک کھڑا ہوں میں اسی بھی جیلے ٹنگے جائیے تیری وجہ تو اہی کہن گئے سن کی کہن گئے اے علم الدین پریشان نہیں ہونا ڈاٹ کے کھلونا ہے تیرے پیچھے اسی نالا اے کہن گئے سان تو وہ تھے جو تو گئے تھے خاجہ کمرو دین سیالوی رحمت اللہ علیہ علیہ علم الدین یار تو بھی جیلے چاہتے یوسف علیہ السلام بھی جیلے سن سورہ یوسف سنا کے جیل دی یاد تازہ نہ کر دیں شیخ علی اسلام حضرت خاجہ کمرو دین سیالوی سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں پڑھ دے گئے پڑھ دے گئے پڑھ دے گئے پڑھ دے گئے جدو پہنچے نہ وَجَاؤُ عَلَىٰ قَمِيْسِهِ بِدَمِ یہ تھے پہنچے نہ یہ تھے ہچکی آگئی کی آئی ہچکی آئی ہچکی آئی قرآن دی آیت غلط ہو گئی کیتی نہیں قرآن دی آیت غلط ہو گئی علم الدین بول پہا بیک کے نہیں پڑھے آئے آئے سن ناظرہ بھی قرآن پڑھ کے جیلے چھ درخان دا پتر نہ عالم نہ مفتی نہ حافظ نہ شیخ و لدیس نہ تفسیر نہ پیر نہ فقیر نہ صوفی نہ درویش کوئی شئے نہیں ویک کے بھی نہیں پڑھے ہویا خاجہ کمرو تو ان سیالوی نو ہچکی دے دوران زبر زیر غلط ہوئی تے علم الدین بول پیا پیر صاحب قرآن غلط پڑھے ہو خاجہ صاحب پرمایا علم الدین تے علم الدین کے بھی نہیں پڑھایا تے نو کیا میں پتا ہو اور اے ڈی بھریک گلتی اے دے بڑے بڑے حافظ نہیں ناب سکتے زبر زیر دے گلتی دے بڑے بڑے حافظہ نو بھی نہیں پتا لگ دا تے نو کیا میں پتا لگیا علم الدین کیا شاہ جی پیر صاحب تُسی فٹیاں ہوتے مسجد ہیں مولمیاں کو القرآن پڑھے ہو میں علم الدین جیلت خود رسول اللہ کو القرآن پڑھے میں نو حضور قرآن پڑھا ہے موسیٰ علیہ السلام ملن گہتے کی کیا بھی حضور کی کہنے میرا علم الدین میرا علم الدین میرا علم الدین آج پاکستان بڑے بڑے کرکٹر ہیں ہن اسی پورے پاکستان جا بڑی زبان ہوتے کسی اور کرکٹر در نانی لین بھی سار عمران ہیں جڑین زلیل ہیں نہ ہی کئی ہے ہوئے خالل لطیف جنہیں کہ جنہیں فرانس جس خستاخ دی گردن لائی انہوں میں تی لکھ روپی انام دے آنگا گالوے بندے کو کروناوں میں عربوں میں حضور دیزت گال نہ کر سکے تیرے ہومن تھوڑے جائیں تیو کہوے یار تی لکھ بھی میں حضور دیزت قربان کر دینا ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں تسی بدلو اپنے آپ نے بس کرو حضور نال خدا دی قسم پیار اتنا کرو اتنا کرو دنیا کوئے یار اپنے نبی دی محبت جلے ہو گئے انیس سو ترونجہ چورونجہ حضور نال عشق کرنا بھی میں چاہید ہے یار لوگ کہنے نہیں یہ فلانی کوری دی محبت پاگل ہو گیا کہنے نہیں کہنے نہیں یار کوریاں دی محبت پاگل ہو سکتے حضور دی محبت نہیں ہو سکتے دنیا کوئے جلے ہیں بابا جی فرمان دے جو دنیا کہنے دیں کہ محمد اربی جلے جا رہے ہیں غلام جا رہے ہیں اس دن سمجھ لینا اس بار گائج تاری مقبولیت ہو گئی انیس سو انیس سو سرونجہ دے چورونجہ دے اندر تحریک چلی ختم نبوت دی اس دن ایک نوجوان نبک کے لے گئے عدالت ہے جو میں ہنسانو بھی ناپلے آ جانے اس شریعت ہون دے نہیں یہ پرانی ہے ساڑے آقوں مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ڈھائی تو تن سال شیب ابھی طالب اچکید کٹی ہے پتہ ہے دا نو کسے نہیں نہیں دسے ہونا سرکار دا فرمان ہے آج یہودیاں پیگاں مندن یہودوں نے ساراں اٹھے بٹھائے امریکہ دی مندن یہودیاں دے اٹھے بٹھا کے جو کہنے مندن محمد عربی کہنے محمد عربی دا قرآن کہنے انہی مندن ساراں حکمران حضور نے فرمایا ملم یدید صدق آفالی اللہ عنیل یہود حضور نے فرمایا جس کسے مسلمان کو غریب ہے پیسے نہیں ہیں وہ دا دل کر دے کہ میں صدقہ کرا میں نو بھی صدقے دا سواب ملے حضور نے کہا یہودیاں تے بیہ کے لانت بھیجے اللہ انہوں صدقے دا سواب دے گا حضور نے فرمایا یہودیاں تے لانت بھیجنا صدقے دا سواب ہے تے گستاخ رسول تے گستاخ رسول تے کہتا سواب ہونے رب خود کہا اوطل انباد ازالی کا زنیم میرے حبیب تیرا گستاخ حرامی ہے لانتی ہے اللہ کہا اللہ کہا میرے حبیب شیطان تے رستے دے چل جاوے تینوں چھڑ کے نبیانو چھڑ کے ادھر چلا جاوے اللہ فرمایا وہ دے مثال دے کتے دیت رہے ہیں اللہ کیا کیڑا کتا ایک نسلی ہوندہ ہے ایک اصحابے کار تا کتا سی اوہی دے سینہ اوہی تینی کوئی سمجھے اوہی اللہ نے کہا فَمَا سَلُوكَ مَا سَلُوكَ مَا سَلِقَلْبِ اِن تَحْمِلَ اَلَسَ اَوْتَدْرُقُ فرمایا کتا اوہی جیڑ زبان کٹ کے ہر ویلے ہامتہ رہند ہے لوسی کدھی اوہی دروازے کدھی اوہی دروازے کدھی نون کدھی پیٹی اے کدھی پیپل پارٹی کدھی پرویزی لہی اسی دے حضور مر ہی جاؤں جو اس طر سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار قرب قرب مسیحہ چھوڑ کر جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی مو پھیر بیٹھیں گے ہم تیری دیوار کی طرف کیوں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے ہم 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 رسول اللہ کے آج آو حضور نال ٹوٹ کے او جو تو پھاڑ کے لے گئے ایک نوجوان انیس سو ترونجہ چورونجہ دن در حضور تھی ختمے نے بہت تھی خاطر جو دھو حضرت بستار خان نیازی شاہ ایمان نورانی سید اب الحسنات محمد احمد قادری سید خلیل احمد قادری انہ نے حضور تھی ختم نبوت تھی پیرا دیتا ایک نوجوان انہوں پھاڑ کے لے گئے عدالت جج نے پوچھے اب کی جور میں انہیں کہے روڑ تھی کھلو گئے تاج دار ختم نبوت دہ نعرہ لارے ایسی روڑ بند کی توائی انہیں کہے اچھا انہوں نے اتنی سزا ہے انہوں نے جدہ سنے نبی سزا ہو گئی سال دی دو سال دی انہیں کہا تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ جنہیں گھر بیک ہے ایسے چودہ فونہ وے دے ٹنگا کب میں او بھی کبے بھی میں محمد اربیدہ غلامہ اللہ رسول دہ فضل اللہ عمداللہ اسیوں مولوی نہیں ہیں جنہوں ایسے چودہ فونہ وے ٹنگا کب میں ساڑے وڈے لبیک آلے ایسے چونہ فون کنے دے انہیں ٹنگا کب نہیں انہیں محمد اربیدہ غلامہ محمد اربیدہ زندہ باد انہیں گا انہوں بیس سال دے صدا انہیں ہور جو نا تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد انہیں گا انہوں پچیس سال دے صدا عمر کیا انہیں ہور جنب لا کے نا رلائے تاج دار ختم نبوت جا جنہوں غصہ آیا انہیں کلم انہیں کہا یارے میری صدا جتیلی نوکتے ہی نہیں رکھ رہے جتیلی نوکتے ہی نہیں رکھ رہے انہیں کلم چکے انہیں کہا انہوں فانسی دےو کلم توڑ دیتا تے انہوں نے اتھو انجھڑی اکھے چہری لگی اسی نعودے جو نکل کے انہوں نے زور جمپ لائیا انہوں نے کہا تاج دارے ختم نبوت زندہ بات زندہ بات بابا جی فرمان دینا نبینا کیا رہی نہ کرو لوگ کہن کی ہے جلہ جا جنہیں کہے پاگا لینو چھڑ دےو یہ نو پتہ ہی نہیں لگ رہے ہیں میں نو سزا دیتے رہے فانسی دی سزا دےو یہ ناچ رہے ہیں میں نے محبوب نال ملنے ہیں حضور نال ملنے ہیں انہوں نے کہا پاگا لینے اے دنیا پیار اتنا کرت دنیا کا محمد اربیدہ غلام جا رہا ہے اوہ حضور دے عاشق جا رہے ہیں اور فلانا حضور دے محمد فلانا چودوی فلانا مولوی فلانا سید اے حضور دے عاشق ہے آپ بڑی پہچان نہیں ساڑی پہچان حضور دے وجہ تو ہونی چاہیے ہاں کامیابی تاں ہیں جدو آئے نبی احمد چاہ احمد چاہ دی کی ایسی ید ہے اساڑی کے ساری نسبتاں رسول اللہ دی وجہ تو ہیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں شمعہ وہ لے کر آیا ہمارا نبی جدو حضور آئے تھے ساریاں روشنیاں ختم ہو گئی ساریاں روشنیاں آرشیں ختم ہو گئی آگ پوچھ گئی ہر طرف نوری نور صبح تہبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑھا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور جو تو حضور آئے تھے نوری نور جو گدہ دیکھو جو گدہ دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو حضور کو لاندہ ہے اے نہیں وہ بڑے بڑے ہیں بوریاں بھار کے نور دیاں لے کے جانے اب یہ در نور بنی دیا ہے لوگ اور کچھ ہے بڑھ دیں ہوں گے ساڑھے آکھوں مولا نور بڑھ دیں ساڑھی آکھیں جڑا نور ہے حضور دی میں جاتا ہے ساڑھے چیرے ہوں دے جڑا نور ہے ساڑھے بڑیاں دے وہ بھی حضور دی میں جاتا ہے اے سب کوش رسول اللہ دی میں جاتا ہے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی جن کے تلووں کا دھوون ہے آبِ حیات آہا سبحان اللہ آلہ عزت فرمان جن کے تلووں کا سرطاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہان پھول زکن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتر نہ چاہے کبھی دلہن پھول فرمائے مکہ دے اندر کسے مدینہ دے اندر کسی بچی دی شادی ہوں دی حضور کو لا جان دی ہوں دی والدہ حضور میری بچی دی شادی ہے کوئی تحفہ دے وہ حضور شیشی چھوک دے اپنا پسینہ پا کے دینے آلہ فرمائے پھر جس دلہن حضور دے پسینے دی خوشبو مل جان دی پھر وہ کسے اور کائنات دی خوشبو دی لوڈ نہیں پی واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتر نہ چاہے کبھی دلہن پھول اور میں انہوں نہ کسے اور پھول دی لوڈ پہن دی ہے نہ کسی خوشبو دی لوڈ پہن دی ہے جنہوں حضور دے پسینے دی خوشبو مل دی آج حضور دے دروازہ چھاڑے سانوں بھی کچھ ملنا نہیں بس کرو اپنے آپ نو بدلو اپنے زندگیان نو بدلو اپنے بچیان نو قرآن پڑھاو کیا دے تسی انگریز چٹو دے پیچھے لہا دیتا ہے جڑے توڑے قرآن نو لیٹری نے سوڑ دے انہوں دے پڑھ دے ہیں اسی تعلیم اسی انہوں دے تعلیم پڑھ دے ہیں جڑے قرآن دے سفے پاڑھ کے سنجے کر دیں آندے کتے ہیں انہوں نے یہ صرف اللہ کہنے نال دے جناب کچھ بھی نہیں ہونا قرآن دے حافظ بھی بننا پڑھنے نال محافظ بھی بننا پڑھنے قلونا پڑھنے قرآن باستے دین باستے کیا مطلب دے ہیں نہ ڈی پیو آنے نہ ڈی سیو آنے نہ اس ایچو آنے نہ کسی ایجنسی آنے نہ آئی جی پنجاب آنے نہ ایم پی آنے نہ ایم این اے آنے نہ کسی وزیر آنے نہ کوئی امران آنے نہ نواز آنے نظرداری آنے او تے دے قرآن دے قرآن اللہ کم آئے گا حضور نال وفا کرو حضور دے دین نال وفا کرو بس کرو پچھتر چھتر سال ہو گئے ہیں حضور دے دین نکنڈ کر کے ملیا کیا ہے یار سالے سود دا نظام نہیں چاہ رہے ہیں حضور نے ورمی ایڈا بندہ سود دا ایک دیرم کھان دا ہے اس بندے نالو بھیڑا ہے ایڈا اپنی بندہ ماں نال چھتی بار زنا کرے گند ہے اسود کھانا لاؤسو بھی بھیڑا ہے گناہ گار گند ہے اسود چلتے ہی فیصد اسود پاکستانے چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں پھر عقید عبدیان احمد آنے یہ جب اسود ہوئے گا رب نہ لیلانے جنگ ہے حرام کوریا نہیں ہے حرام کھا کے حرام کما کے سالے چھے وری عمرے دے ٹھوڑ جانے پیٹ میں حرام اور تواف پہ تواف قعبہ اس چکر میں ہیں یہ لوگ کی اس چکر میں ہیں حرام کھور چھے چھے واری سالے ست ست واری دس دس واری عمرے دے جارے ہیں کیے بھئی میں حاجی بنایا میں کہتی کڑتو حاجی ہے کمینے لوگوں نے مال لٹکے غوث پاک کو لائیا ایک بندہ پیرتے ہیں حضور غوث اعظم کو لائیا اباسی خاندان دا سی خلیپہ سی حکمران سی انہیں آگے نہ غوث پاک انہوں سونے دے سکے دیتے دو تیلیاں حضور غوث اعظم نے ایک تھیلی ادھر رکھ لائی ایک تھیلی ادھر رکھ لائی دے جو دو انہوں سامنے کھڑا سی دے سامنے ہی دو میں تھیلیاں ایمیں نیچوڑ دیتی ہیں سونے دے سکے ایمیں نیچوڑے جو دے سونے دے سکے ایمیں نیچوڑے دے اندروں خون نکلیا دے غوث اعظم آپ نے بتے کی فرمایا آپ نے فرمایا غریبان دا مال لٹکے غوث اعظم نے درانے دے نا فرمایا میں نے حضور دے خاندان عباسی خاندان نسینا فرمایا حضور دے خاندان دا حیانہ ہودا میں خون تیرے محلہ تک لوڑ دینا اوڈے تک چلا جانا تو مال لٹکے ظلم کر کے میں نے آگے پیسے دینا ایلا رکھ ظلم نہ کر تیجا پیر غریبانیاں مکریاں بھی لیا گیا مجاں بھی لیا گیا مرگیاں بھی لیا گیا پیسے بھی لیا گیا کہ ووٹ بھی ظلمانو دیبایا اے بھی میرا مرید ہے تو ووٹ بھی انو دینا ہے اوہ بیچارہ ادھروں بھی لٹا گیا ادھروں بھی لٹا گیا پیر دے سند داتا علی حجویری گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسہ را پیر کامل کاملارا رہنوما پیر دے ترن خاجہ مہینو دین چشتی حج میری بابا فرید گنج شکر حضرت خاجہ قبل عالم نور محمد مہاروی شاہ سلیمان تونسوی پیر سید مہر علی شاہ پیر دے ایسا نبیدی ختم نبوت داکہ پہ پہ پیر صاحب اندر وڑ کے تصمیہ چھیک رہے ہوں میں کہا پیر میر علی شاہ نہیں چھیکی غیرت مند فقیر صاحب فرمائے کسی نے کہا پیر صاحب اندر ویائے کے تصمیہ پڑھو اللہ اللہ کرو دروت پڑھو نمازہ پڑھو یہ تسی مرزنیہ نال تکر لین لگے ہو انگریز دی حکومت ہے تونو مروع دین گے فرمائے ساڑے کینو ایسی بغیرت صحیح ازادگی نہیں ہون دی ساڑے کینو ایسی بغیرت فقیری نہیں ہون دی نبیدی ختم نبوت دا مسئلہ آئیے کھائیے نبیدی نا دا ختم نبوت دا مسئلہ آئیے اندر وڑ چاہیے پھر غیرت من فقیر ملتان جان لگے نا ملتان تیک ملتان ایسی عورت رہن دی سی مجذوب سی کپڑے نہیں پان دی سی پیر صاحب ملتان حالی داخل نہیں ہو یہ عورت میں رولا پاستا انہیں کہا میں نو کپڑے دیو کپڑے دیو لوگوں نے کہا تُو کیوں کپڑے مانگ رہی ہیں آج تک تے تُو کپڑے پائیں نہیں تُو دے مجذوب ہیں تنوں کی پتہ کپڑا کی کہنے ہیں انہیں کہا آج ملتان نے ٹھیک مرد آ رہے ہیں مرد مرد ہو جو نبی دی ختمے نے بہتا پیرے دار سے جنہیں انگریز نال تکر لائی مرزائی دی آکھیں جاک پائی ظالمہ تُو تجال ہے کذاب ہے مرزائیوں تُو لانتی ہیں کافر ہیں ساڑھے نبی دے مقابلہ تُو اٹھ پیا ساڑھے پیو دے مقابلہ کو اٹھے ایسی برداشت نہیں کر دے ساڑھے نبی دے مقابلہ کو اٹھ پیا ایسی برداشت کر لیے ساڑھے ماں دے مقابلہ کو اٹھپ ہوئے ایسی برداشت کر دے ساڑھے خاندان دے مقابلہ کو اٹھپ ہوئے ساڑھے مقابلہ کو یہ آجابی ایسیوں نہیں برداشت کر سکتے ساڑھے آقا و مولا دے مقابلہ کھڑے ہو گیا چوڑا اور ٹٹی خانج مرے مرزائی ٹٹی خانج تو انہوں لوگ نبی منی پھر دیں ساڑھے آقا و مولا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی جتنے بھی سارے اچھے اپنے آپ نے سمجھ دیں سارے تھلے رہ جانے ہیں سارے اچھے ہیں تو اچھا ساڑے آقا و مولا ہیں سارے چنگیاں تو چنگیاں ساڑے آقا و مولا ہیں سب سے اولا و اولا ہمارا نبی سب سے بات ہے ایسا پیکر اچھا استعمال پتہ ہے کیا پاکستان ہے جائز استعمال بابا جی فرمان دے سارے ایسا پیکر ہے نا ساؤنڈ ایسا جائز استعمال ہے کہ اتا اللہ اس خیل بھی پھڑ کے اندھے کنجر پونا کرے اے جائز ہے ادھے ادھے پرچا نہیں ہونا اے وائلیشن بھی نہیں ہونی اے فیار بھی نہیں ہونی انو پھڑ کے برارالحق نچ بنجابن کوئے پھر جائز ہے اسی بہا کے پڑیئے واہ کیا وجود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اے قدر نبی دا ایکی جان دنیا دار کمینے قدر نبی دا جان والے سو گئے وچ مدینے قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی قدر پھولان دا پل پل جانے ساف دماغاں والی اور قدر پھولان دا گرج کی جانے مردے کھاون والی اور قدر یوسف دا مالم ہویا بھائیاں مصر گیا نو قدر نبی دا مالم ہو سی کبران وچھ گیا اے موت مٹی آنے دی دی رہے تا نو لاک پتے جانے اے جڑے بڑے بڑے مولوی پھر دے میں سیدہ خدا دی قسم سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی نو آپ نو چھے واری جنت ملی چار واری آپ نے پیسہ اسلام نو اتنا دیتا اتنا پیسہ دیتا حضور نے فرمایا عثمان تو جنت خرید لے دو باری حضور نے مفض دیتی عثمان تو جنت ہی ہے اس تے باوجود حضرت عثمانِ غنی قبرستان جاندے ساننا تے قبر نوویک کے روندے سان اتنا روندے سان آپ دی داڑی مبارک تار ہو جانے سا آج تے کسہ نو قبر یاد ہی نہیں ہے نا آج تے ظالمان دی حمایت دیتے کھنے نو بتا ہی نہیں ہے حضور نے فرمایا نا کیا مطالعہ دین آواز دیتی جائے گی ظالمان نو آو بھی حضور فرمانے اللہ کہے گا فرشتو لوہ دیکھ تابوت لے آو تے حضور فرمانے اللہ کہے گا ہونے ظالمانو بلاو پھر وہ ظالم آ جانگے اللہ کہے گا بھی جس جس بندے نے ظالم نو لکھن نواز تے کلم دیتا سی انو بھی بلاو وہ بھی آ جانگے پھر حضور فرمانے اللہ کہے گا ہے انو بھی بلاو جس جس بندے نے ظالم نو قلم دینا سیاہی دیتی سی انو بھی بلاو کی مطالعہ بے ادا مطلب جنہیں ظالم دے سپورٹ کی تی او دے نعرے لائے او دے نال کھلویا انو ووڈ دیتا او دے بے شامل ہے جنہیں ظلم کی تا حضور داڑ دارے خط میں نبوہ تے نعرے ہوتے گولی مار دینا کہہ دہشت کرتی نہیں ہے سرکار کی آمن مرحبہ تے نعرے مڈے لارہ حسن نوجوان تحریک لبیک پاکستان گولی مار دی لبیک یا رسول اللہ تے نعرے لارہ حسن گولی مار دیتی اے جن میں پاکستان کیا اے بجلی تے پیل واسے روڈ بند ہو جو جائزے نبی دی عزت واسے نجائزے او گیس تے پیلا واسے او تاڑی زادہ مسلاوے تاڑی دو موتے کے پیر مارے او چیک مار رو تے جائزے تے حضور دی عزت مسلاوے اسی بولیے تے نجائزے نبی دی عزتی کالاوے اسی بولیے نجائز ہو جاندے اسی پالے نے محبتہ اے چاچے اے مام اے رشتہ دار صحابہ نہیں پالے صحابہ نے حضور نہ المحبت کی دی ہے پھر جڑا حضور دو ہے صحابہ ہو دے ہو حضرت خویہ صاحب حضرت مخیصہ بس میں گل مکان لگا دو بھائی ہیں چھوٹے بھائی نے کلمہ پہلے پڑے ہیں حضرت خویہ صاحب حضرت انہوں نے کہا جا بھئی یہ فلانا یہودی میں انہوں بھونک دے میری گستاخی کر دے جا انہوں مار کے آگے حضرت خویہ صاحب کہ انہوں مار کے آگے بڑے بھائی نے نپ لیا کمریچ لے گیا انہوں نے کہا اے یہودی کینہ پیسے لے گیا آپ کھاندے رہے ہیں ادھار ہو دے کینہ لیندے رہے ہیں جنہوں تو مار کے ہیں تیرے ڈھڈے چربی بھی ہو دے پیسے ہیں دیئے اے انہوں نے کردہ اے ڈھڈے احسان فرموش ہے انہوں مار رہے ہیں چھوٹے بھائی نے کہا ابھی کمریچ گل کی تھی جواب دیتا چاست نہیں آنے بار لیا گیا مدینہ دے بزار اچھا ہاتھ نف کے نا بڑے بھائی دہائمیں مدینہ دے بزار اچھا کر دیتا مدینہ آ لے سن لو اے میرا ماں جایا حضور دے حکم دے خلاف گل ہوئی نا بھئی حضور نے فرمایا مار تے کہندہ تو کیوں مار رہے ہیں فیرے نہیں کیا میرا بھائی فرمایا ہونے میرا ماں جایا بھائی شاید نہیں رہا حضور دے حکم دے خلاف گل کرنے کی تھی ہونے بھائی نہیں رہا فرمایا میرا ماں جایا آج میں نو تانے دین دے حضور دے حکم دے غستاک کیوں مار رہے ہیں مدینہ آ لے ہو سن لو کر میرے آقا فرمان اے دی دھون لاؤں میں دی بھی دھون لاؤں کے رکھ لیں گا میں دا بھی سر لا دیں صحابہ دے بھائی بھی نہیں بیکیا حضرت ابوبیدہ بندرہ اپنے پیو دا سیر کٹ دیتا سیر کٹ کے حضور دے قدمے سر جو نے اپنے پیو دا سیر ہے میں حضور دے یہ میرے باپ دا سیر ہے کیوں کٹے حضور تانوں بھونک دا سیر کٹ کر رہی سیدنا سیدھی اکبر نے اپنے پیو دے مو دے چند مار دیتی انہیں کہا حضور دے بارد گل کیتی ہے میرے کوئی تلوار نہیں سی تیری دھونڈا گا اندر گالی کر رہی اے صحابہ داکید ہے اے صحابہ نے حضورنا پیار کیتا ہے صدی آباد کوئی صحابہ نے بھونکے کوئی کتہ اٹھ کے جنو مو دھونڈا نہ بتا ہوئے رب نے جینا دے بارد کریا رضی اللہ عنہم بردوان میرے حبیب ہیں انہیں تو راضی ہیں جو تو اللہ راضی ہے تو میں کونہ انہوں تکلنگران لے جو تو رب الرسول اللہ نے قرآن ہی کہہ دیتا میرے حبیب میں تیرے صحابہ دو راضی ہو رضی راب نے کہہ دیتا صدی آباد تیرہ میرا علم کتنے ہیں دسونا پوری کائنات حضور نے حضرت وحب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہم صاحبہ آپ فرمانے ہیں پوری کائنات ہے نا پوری دنیا ادھا ایک ذرہ چکلو اتنی اقل ایک ذرہ دے برابر لیکن قیامت تک اللہ نے پوری دنیا نو اقل دیتی ہے باقی سارا علم اللہ نے اپنے محبوب نو کیتا ہے آج ساڑا علم کی ہے کیسے صحابہ دے بارے گل کرئی ہے اہلِ بیٹھ مولا علی شہر سارا امام حسن امام حسین صحابہ دے گل جناب اس کی غلام ہے اہلِ بیٹھ اور جناب اس کی اہنا دے دردے کتے ہیں گل تاں بڑھنے جتے تو اسی علم چلائیں کہ جہاں فلانا ہین سیدھے فلانا ہین سیدھے زلیل ہو جانا آنا ہوتے حضور نے اہنا نو کامنٹ دے